موسیقی اسلام علیکم ہیلو این ہائی وری ون آج ہم ریاد کا دوسرا مال دیکھیں گے اور اس کا نام ہے النخیل مال کیپٹل سٹی ہونے کی وجہ سے ریاد میں بہت ساری اچھی اچھی مالز دیکھنے کو ملے گی آپ کو اور یہ النخیل مال اور کافی بڑی اور بہت خوبصورت مال ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں پارکنگ کے لیے یہاں پارکنگ روڈ کے دونوں سائیڈ ہے اور یہ مال کے باہر کا ایریہ ہے اب ہم لوگ آگئے ہیں اندر انٹرنس کے بعد اور یہ بہت زیادہ خوبصورت برائٹ اور یہاں پر آپ کو ورلڈ کے ٹاپ برینڈز سبی کے شو رومز دکھائیں دیں گے اور کیونکہ یہ بہت زیادہ برائٹ اور خوبصورت ہے تو یہاں پر پکچرز اور سیلفیز لوگ بہت زیادہ پسند کرتے رہنا فیملیز آپ کو زیادہ دکھائیں دے گی فاؤنٹنز وغیرہ دیکھنے ملیں گے بہت ہی خوبصورت سے اور فیملی کا ساتھ ہونا ضروری ہے اگر آپ سنگل یا ایسے دکھائے دیئے صرف میلز تو سیکیریٹی والے یہاں پر روکتے ہیں آپ کو پوچھتے ہیں پھر کہ فیملز کہاں ہیں آپ کے ساتھ کی بائی چانس کوئی اندر آ جائے تو وہ پوچھتا جو ضرور ہو گئے آپ سے سعودیز کو دو چیز کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے پورفیومز کا اور کافی کا تو یہاں پر آپ کو کیفیز بہت زیادہ ملیں گے سامنے بھی جو دکھائی دی رہی یہ بھی کیفے ہی ہے ورلڈ وائد انٹرنیشنل برینڈز سبھی کی شورومز ہیں یہاں اور کیونکہ یہاں پر ٹیکسس لگ گئی ہیں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو کہیں کہیں لکھا ہے کہ ان لوگ نے ریٹس چینج نہیں کیے اور یہ اورنج ہے یہاں پر بھی سامان بہت اچھا ملے گا کسی دن انشاءاللہ جب میں فرصت میں رہوں گی تو انشاءاللہ اندر سے ضرور ٹور کرواؤں گی آج ایکچلی ہم لوگ ڈینر کے لئے آئے تھے اور مجھے لیبنیز کھانا کھانا تھا اور وہ یہاں پر مجھے ملا نہیں ہے ہو چکتا ہے کہ کسی اور چیز میں یا کوئی اور ریسٹرینٹ ہو یہاں پر لیکن مجھے جو چاہیئے تھا وہ یہاں نہیں تھی اور ہم جب الیسا میں رہا کرتے تھے تو وہاں اپنے فرنڈز کے ساتھ میں اکثر وہیں سکھایا کرتے تھے اور یہ ہے بچوں کا پلائنگ ایریا بہت بڑا ہے کافی بڑا ہے اس لئے یہاں لوگ زیادہ انجوئے کرتے ہیں فیملیز آپ کو زیادہ دیکھنے ملے گی یہ امبریلہ یہاں کی خوبصورتی ہے کالر فل امبریلاز اور سب لوگ انجوئے کر رہے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے یہاں سے ویو کیسا لگتا ہے اس مول میں کیفیز بہت زیادہ ہے اور یہ سامنے دکھایا ہے جو دکھائی دے رہا ہے یہ ہے فوڈ کوٹ یہاں کا مکڈانلز ملے گا حرفی ہے کودو ہے اٹیالین مل جائے گا ٹرکش ملے گا اور انڈین بھی مل جائے گا آپ کو یہاں پر یہاں پر شوٹ کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ان کیس کوئی سعودی کسی کا کور مینس فیس کور نہ ہو تو یہاں پرابلم ہو سکتی تو ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تو باہر پر شوٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ ایسی کوئی پرابلم نہ آئے اور یہ ہے ٹرکش اور یہ ہے گرم مسالہ یعنی انڈین ہے یہاں پر بریانی اور سموسا سموسا سعودیز بہت پسند کرتے ہیں مجھے اس کا بہت اچھے سے بتایا ہے کہ جو ساتھ میں کولیکس تھی وہ بہت پسند کرتی تھی سموسا اسپیشلی آلو والا جو پنجابی سموسا ہوتا ہے ہم لوگ کا وہی مجھے انڈین ریسٹورینٹ کا ایڈریز بتائی تھی علیہ الساہ میں کہ بہارات نام سے کوئی ریسٹورینٹ ہے آپ وہاں انڈین کھانا کھا سکتے ہو بہت مزے کا ہوتا ہے اور ہم لوگ کو وہاں کے سموسے بہت پسند ہیں تو جب اس نے لکھ کر دکھایا تھا تو وہ بھارت ریسٹورینٹ تھا تو پوچھنے لگی تھی کہ بہارات کے میننگ کیا ہوتی ہیں بھارت ہے بھارت بھارت نہیں اور انڈیا ہی ہے انڈیا کے الگ الگ نام ہیں تو آج میں نے آپ کو ریاد کی سیکنڈ مال دکھائی ہے جو تھی انشاءاللہ پھر کسی دن پھر کسی مال میں ہم لوگ چلیں گے بہت زیادہ یہاں پر مالز دکھائی دے گی آپ کو اور یہ تھا ڈال ہاؤس جو ہے ایٹ سکسٹی ریال کا یعنی انڈیا کی ہو گئے ہیں سکسٹین تھاؤزن سے زیادہ اور اب لوگ گھر جانے لگے ہیں ہاں بھی لیا تھا میں نے شوارما شوارما فیکٹری سے تو یہ تھا چھوٹا سا بلوگ امید ہے اگر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خوب خیال رکھیں سب کیلئے دعا کریں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں till then take care با بائے اللہ حافظ